بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچن بیٹالہ یوٹیوب چینل اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے آپ کو صحیح تھی بیالی زنگی تا فرمائیں آپ کے کانوں میں آپ کے رسی میں برکت تا فرمائیں چھوٹی سی دعا کہتا ہے آج کی ریسپی کرتے ہیں آج جو ہم ریسپی رنجا رہے ہیں یہ ہے زنگر برگر بنانا بہت ہی آسان اور بہت ہی سلیشل بنتا ہے اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے زنگر برگر نہ کرنچی بنتے ہیں نہ کرسپی تو آج اس کے سارے راز میں آگو ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کے کرمز بنتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کیجی ہم نے تھائی کے پیس لے لیا ہے جو لیک کے ساتھ آتا ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا اور اس کی ہڈی ہم نے اندر سے نکال لی تھی یہ اب بالکل بولنے سے اور زنگر میں یہی پیس یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر 5 ٹی بل سپون ہم سرکا ایٹ کر دیں گے 1 ٹی بل سپون ہم اس کے اندر سرکا ایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون ہم اس میں نمکا ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر گالی پورڈر ایٹ کریں گے اور 1 ٹی بل سپون ہم کوئی بھی دکا مسالہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کی اچھے سے مہنریشن کر لیں گے سرکا یہ ہے کہ آپ کی جو چکن ہے اس کو سوفٹ اندر سے جوسی کر دیتا ہے اور یہ گلانے میں اچھا مدد دیتا ہے اس کو ہم اچھے سے منوریشن کر لیں گے منوریشن کرنے کے بعد اس کو ہم 4 سے 5 گھنٹے کا پریج دیں گے تاکہ اس کے جو مسالوں کے فلیورز ہیں وہ چکن کے اندر اچھے سا جائیں چکن منوریشن کی وہ 4 سے 5 گھنٹے ہو چکے ہوئے دیکھئے مسالے ہمارے اس کے اندر اچھے سے جبس ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے کرمس بنایں گے ایک باؤل کے اندر ہم نے تھنڈا چل وارٹر لے لیا ہے اور ایک باؤل کے اندر ہم نے میدہ لے لیا ہے اب یہ وہ سٹیج ہے جو آپ کے زنگر کی ساری جان ہے کہ کوٹنگ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو پہلے ایک چکن کا پیچ لیں گے اور اس طریقے سے ہم دونوں سیڈا سے اس کو پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے اس کو مس لیں گے تاکہ اس کے اندر کرمز بنیں اور میدہ اچھے سے اس کو لگے یہ دیکھیں آپ میرے ہاتھ کی مومنٹس کو دیکھتے جائیں اس طریقے سے آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے یہی وہ سٹیج ہے جو آپ کے زنگر کو جان دیتا ہے اور اس کے اندر اچھے سے کرمز بنتے ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ ہم نے اس کو کر لیا ہے اچھے سے جاڑ لیں گے جاڑنے کے بعد اس کو ہم تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے پانچ سے چھے سیکنڈ کے لیے ہم اس کو تھنڈے پانی میں رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر ایک دفعہ اس کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر میدہ اچھے سے ڈال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم اس کو مسل لیں گے تاکہ اس کے اوپر اچھے سے کرمز آ جائیں آپ نے صرف میرے ہاتھ کی مومنٹس کو دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے ہماری چکن کی کوٹنگ اچھے سے ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کو جاڑ لیں گے اچھے سے جاڑنے کے بعد دیکھئے کتنے اچھے اس کے اوپر کرمز آ چکے ہوئے ہیں میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ماشااللہ کتنے زبزر کرمز بن چکے ہیں یہ ہمارے اصل زنگر کی ساری جان ہے اس کے اندر اب چکن کا دوسرا پیچھ لے لیں گے اور اس کو بھی اسی طریقے سے ہم دونوں سیٹوں سے پہلے پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد اس کو ہم اب میدے کے اندر اس طریقے سے مس لیں گے تاکہ اس پر اچھے سے کرمز بن جائیں اسی طریقے سے ہم ساری چکن کے پیچھے سا پوسیجر کر لیں گے یہ آپ کی اچھے سے کرمز بن گے تو آپ کا پروفیکٹ زنگر برگر ریڈی ہو جاتا ہے دیکھئے ایک دفعہ میں اچھے سے اس پر کرمز آ چکے ہیں اب اس کو ہم پانی میں ڈپ کریں گے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم واپس میدے میں ڈالیں گے اور اس کو ایک دفعہ پھر اچھے سے میدے سے کور کپ کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کی نچکن کے پیسی سے ایڈ کر دیں گے اور اس کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے اچھے سے پکنے دیں گے آنچہ ہم نے میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی دہا کہ نیچے سے یہ لگنا جائیں آئل آپ کا اتنا پریریٹ ہونا چاہیے کہ یہ فرس ٹائم ہے اتنا اس کو کورپ کر لیں دیکھئے ماشااللہ ہمارے کرمز بن گئے ہیں یہ زنگر کے پیسی اوپر پرفیکٹ جو زنگر ہوتا ہے نا وہ بن رہا ہے ہماری دونوں سیڈ اوپ سے دیکھیں اچھے سے پک چکی ہے اور اچھے سے کرمز آ چکے ہوئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے مینیمم آٹھ مینٹی ہیں اس نے پکنے میں اور آنچ کو ہم نے میڈیم رکھا تھا دیکھئے کر کے ہم دونوں پیسی کو نکال لیں گے بہت ہی زبدہ سے اس کے اوپر کرمز آ گیا ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم باقی چکن کے پیسی کو بھی فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم برگر کو ریڈی کریں گے یہ دیکھئے کتنے زبدہ سے ہمارے چکن کے پیس ریڈی ہوئے ہیں ما شا اللہ کتنا چھن کے اوپر کرمز آ چکا ہوا ہے اب ہم نے ایک فرائی پن لے لیا اور بلش کے مدد سے تھوڑا سا کوکنگ آئی لگائیں گے اور بند کو ہم دونوں سیڈوں سے تھوڑا سا سیکھ لیں گے تاکہ تھوڑا سا ان کے اوپر گولڈا سا شیڈ آجائے بند ہمارے دونوں سیڈوں سے اچھے سے سیکھ چکے ہیں اور رنگ اوپر اچھا سا گولڈا کلر آ چکا ہوا ہے اب ہم برگر کی فائنلو کی طرف چلیں گے دیکھئے ما شا اللہ کتنا زبدست ہمارا زنگر برگر ریڈیو ہے کتنی زبدست زنگر کی پیٹی ہماری ریڈیو ہے زنگر سوس ہے اور نیچے بند کو بھی گئے ایک بیس ہم نے رکھا ہے دیکھئے کتنے اچھے کرمز آئے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریس پی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ساتھ سا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے علی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں کسی کے ساتھ دیں مجھے جازت بہت ساتھ دعا میں اللہ حافظ